جب یہ گراف بن جائے آپ کے پاس تو یہ گراف کو آپ الگ شیٹ پہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیسے یہاں پہ اگر آپ کلک کریں تو یہ تین ڈارٹس آ جاتے ہیں تین ڈارٹس پہ کلک کریں تو یہاں پہ یہ ہو گا موو ٹو آن شیٹ تو موو ٹو آن شیٹ پہ کریں تو یہ ایک الگ شیٹ پہ یہ گراف ہمارے پاس ہا رہا ہے جس میں یہ اس طرح یہ اب اس پہ ہم یہ فینشنگ کر سکتے ہیں یہاں سے کریں ایڈٹ دا چارٹ اب وہ ہر چیز کی فینشنگ سپوز یہاں پہ یہ ایک سیکسز ہے اور ایک سیکسز کے یہ اب دیکھیں کہ یہ بولڈ کر لیں پھر اس کے بعد ٹیکسٹ کا کلر جو آپ مرضی رکھنا چاہیں وہ آپ کر لیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو تیم ہے اس کا وہ تیم کچھ ہوا ہوا ہے آپ اس کو یہ سٹائل اس کا چین کر دیں اب اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس طرح ٹیکس کا اسی طرح یہاں پہ یہ ڈیٹ جو ہے اس کو بھی آپ بولڈ اور اس طرح وہ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد وائے ایکسز پہ کلک کریں تو اس میں بھی اس طرح کر سکتے ہیں یہ ساری یہاں پہ یہ چیزیں یہ اس کے آپشن میں آ رہی ہیں کہ کس کس طرح آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں سے یہ اس کو آپ ایڈٹ کر کے ایڈٹ کر کے تو پھر اس کے بعد اس کو یہ آٹومیٹک ادھر ہی سیو ہو جائے گا جو بھی ڈیٹا ہوگا دوسری سب سے جو بڑی بات ہے یہاں پہ یہ ہے کہ اب جب ایک دفعہ آپ نے گراف یہاں پہ بنا لیا تو ایڈٹنگ کریں اس میں یعنی اس ڈیٹا میں ایڈٹنگ کرتے جائیں یعنی آپ اس میں کولمز ایڈریز ایڈ کرتے جائیں تو آٹومیٹک یہ جو آپ نے چارٹ بنایا ہوگا یہ آٹومیٹک اس کا گراف آگے انکریز کرتا جائے گا وہ ویلیوز یہاں پہ انٹر ہوتی جائیں گی